چاس سے پچپن لاکھ رپے کا سیزن لگائیں بھجن یہ وہ بریڈ ہے ماشاءاللہ تین بچے چار بچے اور فارمنگ میں ماشاءاللہ سے پاکستان کے چھوٹے بڑے ہر شہر میں چلنے والی اور ان کی پتہ ہے قیمت آپ کو کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بھجن آپ سائیوال میں چلے جائیں مدرسہ منڈی چلے جائیں یا آپ لڈڈن منڈی چلے جائیں لاہور پنڈی اسلامباد کی منڈی چلے جائیں پشاور کی منڈی کشمیر کی منڈی یعنی کہ پنجاب اور خیبر پختومکار بلوچستان یا سندھ کی منڈی آگوں میں پورا پاکستان کہہ رہی ہے چھان مارے نا اس طرح کی ورائٹیاں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی تو آج نیا مال آیا ہے نیا مال کی نئی قیمت سابر گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان کی طرف سے پہلے آپ کو دین بتا دیتا ہوں بھجن آج دین ہے جی جمعہ کا اگر آپ سیزن لگانا چاہتے ہیں بکریوں میں فارمنگ کا ماشاء اللہ سے آپ دیکھیں دو دانت چار دانت اور کھیری پٹھیں ان میں پندرہ دانوں کی آپ کو ذیمہ واری دوں گا جو دو مہینے کوئی فرائگرنٹ پٹھے ہوں گی بکایا اگر آپ کو لاٹ میں چاہیے آپ دیکھیں فیصلہ بادی بیتل سیوالی بیتل کا آج کل ٹرینڈ چل رہے آپ کو پتہ ہے بچہ بھی ہو نا بچہ ٹھیک ہے وہی چالیس پینٹالیس ہزار پر کا سیل ہو رہا ہے ماشاء اللہ سے لیکن ہم نے آپ کو کیا ریٹ دینا پتہ ہے پنجاب اور خیبر پکتمکوا یا سندھ بلوچستان تمام ایری آپ گھومیں آپ کو لاٹ کا ریٹ کوئی نہیں دے گا آپ پردیس سے دیکھ رہے ہیں یا پاکستان سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ گھوڑ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں سلانہ آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ چھے مہینے کا سیزن لگاتے ہیں تو پچاس سے ساٹھ لاکھ رپے کی آپ کی بچہ تھی صرف پچاس سے ساٹھ لاکھ رپے کی اگر آپ سلانہ ان کی انکم بھی بات کرتے ہیں آپ بولتے ہیں ساری زندگی کے لئے بکریاں پالنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں ان کے فائدہ یہ ہیں دودھ ماشاءاللہ دو لٹر تین لٹر دھائی لٹر یہ دودھ دیتی ہے ایک ٹائم کا تین لٹر چار لٹر پانچ لٹر تک چلی جاتی ہے یہ بکری دوسری بات بچوں میں ماشاءاللہ دو سے لے کر چار عدد تک یہ بچے دیتی ہے اچھا آپ اگر دیکھیں ابھی پیسہ لگا رہے ہیں ایک ساتھ مال لے رہے ہیں ٹھیک ہے لاٹ کا ریٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس لاٹ کا فائدہ آپ لینا چاہتے ہیں آپ چھے مینوں میں اپنے پیسے نکالیں مزید منافع بھی بچ جائے گا وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو ایک ایک چیز آپ کو چیک کراؤں گا ایک ایک دانہ آپ کو چیک کراؤں گا آپ نظر ڈالیں ایک بار جانور کے جو پہنتی چھتیس ہزار چالیس پہنتالیس ہزار پچاس ہزار تیس ہزار والے پٹ سیل ہونے والی ہیں میں قیمت آپ کو دوں گا فائنل انشاءاللہ دلہ یاران لاکھ پچھتر ہزار پے کے اٹھالیس بکریاں دو بکرے اٹھالیس بکریاں ایک ٹوٹل مال آپ کو یاران لاکھ بیس ہزار پے کا دے رہے ہیں یاران پچھتر بننا تو میرے موں سے نکل گئے یاران لاکھ بیس ہزار پے میری زبان ہے آپ کو یاران لاکھ بیس ہزار کئی دوں گا یہ دیکھیں نا آپ کو پچھ پن ہزار پیا مزید ڈسکانٹ ہو چکا ہے پتہ ہے پچھ پن ہزار ان دانوں میں سے مزید نکالیں پٹھا کیا جا کے بن رہی یہ آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ دیکھیں سلانہ انکم آپ انشاءاللہ ان سے لیں پہلے ہی بات یہ کہا رہا تھا میں اگر پہلا سوئے نا یہ بکریاں بچے دیتی ہیں دو بچے یا تین بچے ٹھیک ہے پہلے سوئے کے پریکڈن بکری ہوتی ہے دو دان چار دان یا چھے دان اس بکری کی قیمت آپ پہلے سوئے کے سیوالی یا شہر نسل کی یا بلیک بیتل لال بیتل یا اس میں ہوتل نسل کی لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ سے کم آپ کو کوئی بندہ نہیں دے گا ٹھیک ہے کسی سے بھی پوچھ لیں اچھی کوالٹی کے مال کے اچھی ڈیمانڈ ہوتی ہے میں آپ کو ایک ایک جانور چیک کراتا ہوں یہ دیکھیں نسلیں چیک کر لیں آپ ویڈیو پوری دیکھیں میں آپ کو ساری چیز تفصیل سے بتاتا ہوں بجن پہلا سوئے مال کا تیار ہو رہا ہے بچوں میں اگر پریکڈنٹ ہوگی ہیں بکریاں تو اگر آپ نے سیل کرنی ہے یارہ لاکھ پچھتر بنتا ہے یارہ لاکھ بیس ہزار کی میں دے رہا ہوں یہ آپ پریکڈنٹ کر کے بکریاں بیج دیتے ہیں یا بچے دو دو دے کے پھر بیج دیتے ہیں خرچہ آپ لگا لیں چار سے پانچ لاکھ ربیہ یعنی کہ پندرہ لاکھ رپے کا آپ کا مال ہے ٹھیک ہے آپ نے مال تیار کر لیا ہے بچے دے دیاں بکریاں آپ سیل کرنا چاہتے ہو یہ کم سے کم آپ کو بول لوں کوئی ایک بیس کی کوئی ڈیڑھ لاکھ کی کوئی ایک تیس کی کوئی لاکھ کی کوئی اسی کی کوئی دو دو لاکھ رپے کے ان میں بکری ہوگی دیکھیں ان کی نسلیں چلتی ہیں بجن میلوں میں بھی ان کی نسلیں چلتی ہیں ہر جگہ آپ کے نسلیں چلتی ہیں آپ کے شہروں میں وہ نسل ہوتی ہے چھوٹے قد میں ہوتی ہے آٹھ ہٹ دانت ہوتی ہے دانت بھی چیک کراتا ہوں نسل بھی چیک کراتا ہوں میں آپ کو اجھے قیمت کی بات کرتا ہوں جو آپ دیکھیں پچاس لاکھ کا مال بھیج دیتے ہیں پندرہ لاکھ پینتیس لاکھ رپے آپ کا چیک ہے چھے مہینوں کے اندر اندر آپ زیادہ عرصے کے لیے لمبی لانگ ٹارم آپ چلنا چاہتے ہیں پردیس میں ہیں یا پاکستان میں آپ شفٹ ہونا چاہتے ہیں آپ بولتے ہیں ہم اپنا ایک بزنس کرنا چاہتے ہیں جس کی سلانہ انکم کے بعد کریں آپ پچاس جانور رکھتے ہیں پچاس بکریوں نے دو دو بچے دینے ہیں پٹیں کراس ہو رہی ہیں میں آپ سے جھوٹ نہیں بولا لیکن آپ کو یہ بتا رہا ہوں دو دو بچے پچاس بکری سو بچہ پہلے سوئے کا دوسرے سوئے کا پچاس بکری سو بچہ دو سو بچہ ایک سال دو مہینوں میں انہوں نے دے دیا چودہ مہینوں میں انہوں نے دو سو بچہ دے دیا دو سو کو چھوڑ دی ہیں پچاس سالوں ڈسکونٹ ہی کر رہے ہیں ڈیڑھ سو بچہ لگا رہے ہیں ڈیڑھ سو بچے میں سے پچتر نر لگا رہے ہیں پچتر فیمیل لگا رہے ہیں پچتر نر آپ عید پہ تیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کا اسی کلو کا نبے کلو کا یا ستر کلو کا بکر ہے لاکھ رپے کا آپ کا چیک ہے میں آپ سے بھی لے لوں گا ٹھیک ہے نا تو لاکھ رپے والا بکرہ آپ کا پتہ ہے جو ستر کلو والا بکرہ آپ کا کتنے کا سیل ہو رہا ہوگا یہ آپ چیز جان لیں پچھتر کلو والا لاکھ کا ہے لیکن پچھتر لاکھ رپے آپ کو چودہ مہینوں میں یعنی کہ پہلا سال تو آپ کو ویڈ کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے بکرے تھوڑے تیار ہوں گے جب بکرے تیار ہوں گے دو سال کا پچھتر لاکھ رپے آپ کو منافع آ چکا ہے ٹھیک ہے پچاس بکریوں میں سے جب تیسرے سال کی بات آئے گی نا پچھتر لاکھ کو چھوڑیں کیونکہ پچاس بکری یہ ہے پچھتر فیمیل تھی ان میں پھر انہوں نے جب بچے دینے ہیں پچھتر بکری اور پچاس یہ ایک سو پچیس بکریوں کے بچے پتا کتنے بنتے ہیں آپ کا عقل کام نہیں کرے گا ان میں اتنے فائدے ہیں نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہے بیزنس کا آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی جن آپ دیکھیں تین مرلے کے جگہ چھت پہ ہے آپ ادھر بھی رکھ سکتے ہیں خوشک چارہ ڈالیں خوشک چارے میں کیا ڈال دیں میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی جن اگر توڑی چوکر مل جاتا ہے سب سے بیسٹ ہے خال مل جاتی ہے بیسٹ ہے چنہ گندم دلیا مونگ پھلی کا کٹ اور جو دوسری سوکے خوراک جتنے بھی ہیں تمام خوراک کھاتی اچھا ایک بات اور بھی ہے سبزی منڈی ہے آپ کے پاس سبزی کا بچہ کچھا چھلکہ وہ کھاتی ہے ماشاء اللہ سے اگر آپ کے پاس پیڑ پودے دور ہیں ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دیں وہ کارڈ کے آج ہے تو ان کو ڈال دیں وہ کھاتی ہیں آپ دیکھیں ان کا خرچہ نہیں ہے اتنا جتنا ان میں آمد نہیں ہے زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہے سائیڈ بزنس کیا ہوتا ہے بزنس وہ ہوتا ہے بندہ کرے محنت رسک اللہ پاک دیتا ہے میں آپ کو قیمت بتا رہا ہوں لیکن ویڈیو پوری دیکھنی ہے سننی ہے اور پھر توجہ کرنی ہے عمل کرنے ہے تئیس ہزار پانچ سو کا میں نے ریڈ دیا تھا ٹھیک ہے ان میں پچپن ہزار پی آپ کو ڈسکونڈ کیا ہے میں نے ٹھیک ہے ان میں بریڈر آپ کو چیک کرا دیتا ہوں میں پٹھیں آپ کو دو دو تین تین چار چار آٹھ ہٹ کر کے چیک کرا دیتا ہوں ایسے نظر گھما لے یہ پیس آپ چیک کھا لیں بھجن پچاس ہزار پی کا کوئی نہیں دے گا میں آپ کو سستی آفر دے رہا ہوں کوالٹی چیک کھا لیں ریزائن چیک کھا لیں خوبصورتی چیک کھا لیں ہر چیز آپ چیک کھا لیں پٹھوں میں ماشاءاللہ سے میں نے آپ کو پہلے بتایا ان میں بریڈر بھی ہیں بریڈر آپ کو نظر مرا دیتا ہوں ایک منٹ یہ پکڑ لے یار ایک منٹ ہے یہ بریڈر یہ کھڑا ہو یار نظر نہیں آ رہا آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بکرا توتہ فیس میں ماشاءاللہ سے ایک بکرا وہ لگا ہوا ہے یہ دیزائن آپ چیک کھا لیں ماشاءاللہ اگر آپ پچاس جانور ایک ساتھ لیں گے تو آپ کے ہماری ڈیل ہوگی اگر آپ دست دانے چن کے بھی لیں گے نا قیمت اور ڈیل آپ کے ہماری یہ لاٹ والے ریڈ سے کینسل ہو جائے گی کینسل اس وجہ سے ہوگی بجن آپ بیچنے کے لئے لے کے جاتے ہیں ہم سے تو یہ کم سے کم تیس پہ انتیس ہزار اٹھائیس ہزار چالیس پہ انتالیس ہزار پر کا دانہ سیل ہونے والا ہے لیکن میں نے آپ کو پتہ ہے کیا ریڈ دیا ہے یہ تقریباً بائیس ہزار کچھ سو بنتا ہے ان بکریوں کا جو لاٹ میں ریڈ ہے نا اگر تئیس پانچ سو دیا پچپن ہزار پر ڈسکونٹ ہے ساڑھے بائیس یا بائیس ہزار چھ ساس سرپے جو نا فید آنے کے قیمت بن رہی ہے لاٹ کا ریڈ ہے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں زیادہ تر لوگ سوچتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں پھر بولتے ہیں یار آپ نے یہ ریڈ دیا تھا بجن یہ لاٹ کا ریڈ ہے یہ آپ اپنی بات ذہن میں رکھنا ٹھیک ہے زیادہ تر لوگ جو نا آپ یہ ویڈیو مجھے ویڈس اپ پر لنک کر دیں لنک شیئر کر دیں میرا نمبر ہے 0-336-232-77-77 دوبارہ بھی نمبر لکھواروں یہ دیکھیں کلر آپ دیکھیں ماشاءاللہ ڈیزائن چیک کر لیں یار ایسے ڈبے ایسے کلر ایسی چیزیں آپ پنجاب کے تمام شہر گومن نہیں ملیں گے دوبارہ میرا نمبر لکھ لیں 0-336-232-77-77 سابر گوڑ فارم گوگل میپ پہ بھی لوکیشن ہماری پڑی ہوئی ہے فیس بک پہ یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ سابر گوڑ فارم لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سابر گوڑ فارم کی طرف سے ریپونس بھی ملے گا اور کال آپ نے ابھی کرنی ہے 0-336-232-77-77 بیزنس بھی کریں ساتھ ساتھ شوق بھی کریں کال ابھی کریں اگر لیٹ ہو جب پھر نراز نہیں ہو نہ سوچنا ہے کہ کال تو کرنی ہے ابھی جلدی کال لیں نمبر لکھ لیں 0-336-232-77-77 جلدی جلدی کال کریں انشاءاللہ بات چیت کریں اور ویڈیو بھی آپ کو بھیج دوں آپ کو قرآن بنا ہے جب تک آنا ہے ایک دو دن کا ٹائم ہوتا ہے کل پرسو تک ٹائم ہے تو آج ہے اگر آپ کارگو پہ لینا چاہتے ہیں ویڈیو بھیج دوں گا کارگو پہ پیمنٹ آپ نے پہلے بھیجنی ہوگی اگر نہیں آسکتے ہیں مجبوری ہے تو ورنہ خود آکے لے جائیں بھائی کو بھیجیں رشتدار کو بھیجیں جس کو بھیجیں وہ آکے لے جائیں اگر آپ خود آنا چاہتے ہیں کنفرم کر دیں کیونکہ مال اس طرح کا آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے